تُجھ سمان بھی مالی یا دور فرما دروحان امراض سی بھی شفا دی شفاجے اللہ حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلیٰ آلیکہ واصحابیکہ یا نور اللہ مدن انشاءاللہ کے راظرین پروگرام روحانی لاج استخارہ میں آپ کو خشامدید کہتے ہیں اللہ پاک ہماری بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے درود پاک کی فضیلت میں آپ کو سناؤں حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو جمعہ کے دن دو سو مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ پاک اس کے دو سو سال کے گناہوں کو معاف فرماتے کا آئیے ناظرین وقت ہوا ہے پروگرام میں ایک سیگمنٹ شامل کرنے کا جس کا نام ہے قرآن سے روحانی علاج اچھا اس سیگمنٹ میں الحمدللہ سو جل ہم ناظرین کو بتاتے ہیں قرآن سے کوئی ایک خاص وضیفہ خاص روحانی علاج جو مختلف مسائل کے حل کے لیے مختلف پروبلمز کے لیے الحمدللہ سو جل وہ قرآنی آیات پڑھی جاتی ہیں اور کبھی تو سورتوں کے خواف ان کی خاصیات ان کے فضائل و برقات ان کے فوائد بھی الحمدللہ سو جل وقتن فوقتن ہم آپ کو بتاتے ہیں آج جو روحانی علاج میں آپ کو عرض کرنے لگا ہوں قرآن پاک سے خاص قرآن پاک کے سورت العراف کی یہ تین آیات ہیں ان کی خصوصیات پہلے میں آپ کو بیان کروں لیکن ناظرین بعض اوقات لوگوں کو یہ شکایت رہتی ہے کہ مجھے ہر وقت نیند کا غلبہ مجھ پر تاری رہتا ہے بے وقت نیند چڑی رہتی ہے گنود کی کسی کیفیت تاری رہتی ہے اچھا صبح آفیس جاتے ہیں اپنے کام کاج پر جاتے ہیں دکان پر جاتے ہیں تو نیند کا غلبہ تاری ہو جاتا ہے اونگتے رہتے ہیں اپنے جو بھی دن بر کے معاملات ہیں کام کاج وگر اپنی دکان پر بیٹھیں تو نیند آنا شروع ہو گئیں اچھا آفیس گئیں وہاں پر نیند آنا شروع ہو گئیں کئی تو بیچارے ایسے ہوتے ہیں کہ گاڑی چلاتی چلاتی ان کی آنکھ لگ جاتی ہے سو جاتے ہیں یعنی الگرس بے وقت نیند چڑنا شروع ہو جاتی ہے تو اس کا اب اس کے حل کیا اس کا کیا روحانی علاج ہے اس کا کیا وضیفہ ہے کہ آپ اگر یہ وضیفہ پڑھیں گے تو الحمدللہ سمجھل آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا تو وہ انشاءاللہ خوی کریم آج میں آپ کو بتاؤں گا اس کا ایک خاص روحانی علاج ناظرین پارہ نمبر آٹھ اور سورة العراف کی آیت نمبر ففٹی فور، ففٹی فائف اور ففٹی سکس یہ تین آیات ہیں میں پڑھ بھی دیتا ہوں آپ کے سامنے بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّتِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَا عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِ اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرِ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ اُدْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفِيًا اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا وَدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا اِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ تو یہ تین آیات ہیں پارہ نمبر آٹھ سورة العراف کی آیت نمبر چون پچپن اور چھپن یہ تین آیات پڑھ کر آپ اللہ پاک کی بارگاہ میں گھڑ گڑا کر دعا کیجئے کہ یا اللہ پاک میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ میری غیر ضروری نیند دور فرما دیں انشاءاللہ کریم اللہ کی رحمت سے آپ کو فائدہ حاصل ہوگا یہ جو غیر ضروری نیند ہے بے وقت جو نیند چڑھ جاتی ہے ہر وقت جو نیند کا غلبہ تاریر دیتا ہے گنود کی کسی کیفیت تاریر دیتی ہے تو الحمدللہ سمجل اس سے چھٹکارہ حاصل ہوگا اور الحمدللہ سمجل آپ ایک دم تاسہ دم ہو جائیں گے الحمدللہ سمجل یوں سمجھئے کہ طبیعت میں آپ کی ایک نشات پیدا ہو جائے گا چستی آ جائے گی اور یہ جو سستی کا غلبہ ہے یہ سب الحمدللہ سمجل آپ کو اس سے چھٹکارہ حاصل ہوگا تو یہ وظیفہ آپ نے اپنے معاملات میں شامل لگنا ہے بعض وقت یہ بھی ہوتا ہے کہ دورانے مطالعہ نیند چڑھنا شروع ہو جاتی ہے پڑھنے کیلئے بیٹھتے ہیں یا پڑھانے کیلئے اپنی کلاس میں جاتے ہیں تو ٹیچر کے ساتھ بھی اس طرح کی معاملات ہوتے رہتے ہیں کہ وہ نیند کا غلبہ تاریر ہو جاتا ہے پڑھاتے پڑھاتے بعض وقت انگ آنا شروع ہو جاتی ہے تو وہ بھی اس وظیفے پر عمل کر سکتے ہیں بفضل ہی تعالی فائدہ حاصل ہوگا اور انشاءاللہ کریم یہ مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ آئیے ناظرین اب وقت ہوا ہے آپ سے کچھ باتشید کرنے کا آپ کے مسائل سننے کا آپ کے روحانی علاج بیان کرنے کا اور آپ کی قول سنیں گے دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخدارے کروانا چاہ رہے ہیں جی قول شلائیے جی آمین آمین انشاءاللہ کریم ابھی بتاتے ہیں نیکس کول اللہ پاکستانی فرمائے نیکس کول دیجئے رات کو اکثر سوتے وقت در جاتی ہیں رات کو ڈر جاتی ہیں نیکس کول دیجئے میری ماما کا نام شبان ناکوسرا اور اسے مہرو کا مسئلہ ہے مہرو کا مہرو کا مسئلہ ہے جی نیکس کول میرا نام شباز ہے میرا قرآن میں دیر پرنے کا دل نہیں کرتا اس لئے آپ کو کچھ بتائیں اس کے بارے میں اور میرے پاپا کا کام نہیں لگتا دو مینے ہو گیا وہ گھر بیٹھے ہیں اللہ پاکستانی فرمائے چلیں آپ کے لئے بھی شہباز بھائی اور آپ کے والد صاحب کے لئے بھی حصول روزگار کی حوالے سے انشاءاللہ کریم آپ کو وظیفہ بتائیں گے شامل لہیے گا پروگرام نیکس کول دیجئے میرا مسئلہ یہ ہے میں جو کام کرتا ہو کام نہیں چلتا اور میرا رشتہ بھی نہیں ہو رہا میرا نام ہے احمد کمال حرون اور ممہ کا نام ہے صفیہ صحیح نیکس کول دیجئے کاری صاحب میری بہن کا جو ہے نا رشتہ نہیں آرہا تو آپ کو استغارہ نکال کے بتائیں کیا کوئی رکاوٹے کوئی بندش ہے میری بہن کا نام ہے مقدس اور میری امی کا نام ہے شبانہ صحیح نیکس کول تنخواہ میں برکت نہیں ہے سات ہزار تنخواہ لے رہا ہوں پھر بھی ارمائنے کر دی ہو جاتا ہوں برکت نہیں ہے تنخواہ میں چلیں اس کا بھی انشاءاللہ حل کریم ایک وظیفہ ایک خاص عمل ہے وہ انشاءاللہ حل کریم میں آپ کو آرز کرتا ہوں گی نیکس کول میری بیمار رہتی ہیں ہر جگہ ہم چیک کر رہے ہیں حکیم کو سپیٹر کو نہیں چھوڑا تو بس ٹھیک نہیں ہوتی ٹانگوں میں درد ہے اور کے میدے میں جسم میں آروہ کا درد رہتا ہے میدے میں درد ہے جسمانی درد ہے چلیں اس حوالے سے انشاءاللہ حل کریم روحانی علاج میں آپ کو آرز کروں گا کافی ساری کولز بھی ہو چکی ہیں میسجز بھی آئے ہیں آپ کے وہ بھی انشاءاللہ حل کریم ہم شامل کریں گے آئیے ناظرین اب وقت ہوا ہے ایک پیکج آپ کو دکھانے کا امیر علی سنت دامد برقاتم العلیہ کا بڑا پیارا بڑا الحمدللہ سو جل شاندار بیان ہے جن لوگوں کو یہ شکایت رہتی ہے کہ گھر میں پریشانیاں بہت ہوتے ہیں پریشانی گھر سے نہیں جاری اب پریشان ہو جاتے ہیں مزید کہ آپ کیا کریں اس کا حل کیا کیسے گھر سے پریشانیاں دور ہوئیں آئیے امیر علی سنت دامد برقاتم العلیہ کے مدنی پھول سنتے ہیں جی چلا جی امیر علی سنت سے ہمارا یہ ہے کہ ہمارے گھر میں پریشانی بہتے ہیں گھر میں جگڑا وغیرہ بھی سکون نہیں ہے تو اسی لئے کوئی امیر علی سنت سے گزارش ہے اور کوئی چیز بتائیں اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے عام طور پر گھروں میں جگڑے لڑائیاں بے سکونی ایک تو علم دین سے دوری دوسرا اچھی صحبت نہ ہونا اور نمازوں کی پابندی نہ ہونا قرآن کریم کی تلاوت ذکر و اسکار گھروں میں نہ ہونا اور گناہ بھرے چینل چلنا تو گناہ بھرے چینل میں بے پردہ عورتیں ہیں تو میوزک یہ تو لازمی حصہ ہے تو اس طرح مطلب یہ کہ شیطان گھر میں ناچ رہا ہوتا ہے تو اب بے سکونی نہیں ہوگی تو کیا ہوگا قرآن کریم میں ہے بے شک اللہ کا ذکر ہی دلوں کے اتمنان کا ذریعہ ہے وہ ہم کرتے نہیں ہیں یعنی اللہ کو یاد کرتے نہیں نماز یہ سب سے اہم ذکر ہے اللہ پاک کا اللہ پاک نے قرآن کریم ارشاہ تو نوائے اقیم السولات لذکری میرے ذکر کے لیے نماز قائم کرو تو ہم یہ تو کرتے نہیں ہیں تو ہم یہ سب سے بڑا وظیفہ تو نماز ہے وہ پڑھتے نہیں ہیں بہت کونسا وظیفہ دیا جائے جو سکون لائے تو مہرمانی کر کے گھر کے سارے افراد گناہوں سے سچی توبہ کریں اور نماز کی پابندی روزانہ گھر میں تلاوت قرآن کا سلسلہ ہو ذکر و اذکار نہ آتے ہوں گانے نہ بجیں میوزک نہ بجیں گناہوں پر چینل نہ چلیں دروچے بھی کسرت کرتے ہیں اور سارے گھر کے افراد چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یا خبیروں یا خبیروں یہ پڑھتے رہیں انشاءاللہ بے سکونی دور ہوگی کہ یا خبیر اللہ پاک کا مبارک نام ہے اور جب بھی گھر میں داخل ہوں تو گھر میں حضرین کو سلام کریں اور قلوہ اللہ شریف کے صورت پڑھیں انشاءاللہ گھر میں خیر و برکت ہوگی رزی رزگر میں بھی برکت ہوگی جی مدن انشاءاللہ کے ناظرین گھر سے پریشانیاں دور ہو جائیں اس کے لیے جو احتیاطیں ہیں جو امیر السنہ دامت بقالت منعالیہ نے ارشاد فرمائی دیکھیں وضائف بھی پڑھتے ہیں اچھی باتیں گناہوں سے بھی بچنے کی کوشش کریں اپنے گھر کو اپنے گھر والوں کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کریں گھر میں تلاوت قرآن کا سلسلہ ہو تلاوت قرآن سے ہم اپنے گھروں کو آباد رکھیں دیکھیں الحمدللہ برکتیں رہیں گے اور وہ اسباب جس کی وجہ سے گھر میں تنگ دستی آتی ہے رزق میں تنگ دستی آتی ہے ان اسباب سے بھی بچنے کی کوشش کرتے رہیں انشاءاللہ برکتیں رہیں گے آئیے ناظرین وقت ہوا ہے آپ کے استخاروں کے جوابات کا اور روحانی علاج کا ہمارے وہ ناظرین جنہوں نے ابھی کچھ دیر قبل قولز کی تھی ان کے انشاءاللہ استخاروں کے جوابات بھی میں عرض کر دیتا ہوں روحانی علاج بھی عرض کر دیتا ہوں اسلامی بھائیت والدہ کی حوالے سے آپ نے کہا تھا کہ ان کو یرقان کا بھی مسئلہ ہے یوریک ایسٹڈ بھی ہے ان کا استخارہ بھی کیجئے پڑھنے کے لیے میں کچھ بتائیں دیکھیں استخارہ کیا گیا تو بیماری کا اشارہ آ رہا ہے بیماری کے معاملات ہیں جسمانی بیماریاں ہیں جسمانی امراض ہیں کوئی ایسا جادو بندش عملیات وغیرہ کا اشارہ نہیں آ رہا اللہ پاک شفا عطا فرمائے یرقان کے لیے ہپٹائیٹس کسی کو ہو جائے یرقان ہو جائے تو اس کے لیے صورت البیین جب بھی دوپہر کا کھانا کھائیں یا رات کا کھانا کھائیں کھانے پر دونوں وقت آپ خود پڑھ کر یا آپ کی والدہ پڑھ کر دم کرنے اور یہ دم کیا ہوا کھانا پھر آپ کی والدہ کھائیں الحمدللہ سو جل اللہ پاک کی رحمت سے یرقان یہ جاتا رہے گا اچھا اب اس کا ایک مقصوص دم ہوتا ہے مقصوص اتارے کا بھی سلسلہ ہوتا ہے اس کے لیے آپ کو روحانی علاج کے سٹال پر آنا پڑے گا آپ خود آپ آ جائیں اور والدہ کے لیے جو ہے نا پھر یہ دوپٹے وغیرہ دم کر کے دیے جائیں گے الحمدللہ سات دن کے اندر اندر الحمدللہ پی لیا یرقان یہ ہپٹائیٹس یہ ختم ہو جاتا ہے اس کی تفصیل آپ آئیں گے روحانی علاج کے سٹال پر تو آپ کو بتا جائے گے اور کاٹ وغیرہ کبھی عمل کروائیے گا آپ کے والدہ بہت جلد سے ہتیاب ہو جائیں گی یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے آپ نے سسٹر کے حوالے سے کہا تھا کہ ان کے رشتوں میں رکاوٹیں آ رہی ہیں عمر ان کی بڑھتی جا رہی ہے تو آپ کے لیے بھی اور ہمارے وہ ناظرین کہ جن کی عمر یہ بڑھتی جا رہی ہے عمر نکلتی جا رہی ہے اور رشتوں میں رکاوٹیں آ رہی ہیں رشتیں نہیں آ پا رہے ہیں پریشان نہ ہو اللہ پاک مسبب الاسباب ہیں اللہ پاک غیب سے اسباب پیدا فرمانے والا ہے بہتر اور نیک صالح رشتیں نصیب ہو جائیں اس کے لیے دیکھیں ایک خاص وضیفہ اسلامی بھائیوں کے لیے بھی اسلامی بہنوں کے لیے دونوں کے لیے میں عرض کر دیتا ہوں کہ رات کو سونے سے پہلے اکتالیس مرتبہ فورٹی ون ٹائم سورہ اخلاص قل ہو اللہ احس شریف پڑھ کر صرف شادی کے لیے دعا مانگے اچھا آپ دیکھیں اس میں ایک بات کا خیال یہ رکھنا ہے کہ جب یہ وضیفہ پڑھیں تو اس نیت کے ساتھ پڑھیں کہ شادی بھی ہر قسم کی خلاف سنت ناجائد رسمیں بشمول فلمیں ڈرامے گانے باجے اور تصاویر یہاں تک تمام گناہوں سے بچیں گے اور اس عمل کی جو مدتیں وہ نویڑ دین ہیں یعنی تین ماہ تک مسلسل جاری رکھنا ہے اچھا اب یہ عمل ایسا ناظرین کہ جس سے شادی کرنی ہو خاص جس کے رشتے میں رکاوٹیں وہ خود ہی اس وضیفے پر عمل کریں ایسا نہیں کہ اب اس کے شادی میں رکاوٹیں آ رہی ہیں رشتے نہیں آ پارے کوئی دوسرا اس کی طرف سے یہ عمل کرنی نہیں جس سے شادی کرنی ہو جس کے رشتے میں رکاوٹیں ہوں وہ خود اس وضیفے پر عمل کرے گا اچھا اب اس میں ایک اور اہم بات یہ ہے کہ اسلامی بہنیں جب اس وضیفے پر عمل کریں تو چونکہ تین ماہ کا یہ عمل ہے تو دیکھیں جن دنوں میں قرآن پاک کی تلاوت کرنا منع ہیں ان دنوں میں سورہ اخلاص کا ابتدائی لفظ یہ کل نہ پڑھیں بلکہ ہوا اللہ احد سے شروع کریں اور پھر مکمل صورت پڑھیں اور اس وضیفے کو بلا نیت قرآن و نیت حمد و سرہ یعنی قرآن کے نیت سے نہیں بلکہ حمد و سرہ کے نیت سے ذکر کے نیت سے اس وضیفے کو مکمل کریں انشاءاللہ یہ ساری کے ساری رکاوٹیں دور ہو جائیں گے یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے اپنے والدہ کی حوالے سے کہا تھا کہ رات کو ڈھر جاتی ہیں اللہ پاک شفاء عطا فرمائے والدہ کو کہیے گا کہ رات کو سونے سے پہلے حصار باندھ لیا کریں حصار کیسے باندھیں گے اس کا باندھنے کا طریقہ یہ ہے ناظرین آپ کی والدہ کے لیے اور ہمارے تمام ہی ناظرین کے لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ عمل مبارک تھا کہ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرمانے کے لیے بستر مبارک پر تشریف لے جاتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلا کر سورہ اخلاص سورة الفلق اور سورة الناس تینوں سورتیں بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھتے دم فرماتے اور اپنے سر پر اپنے چہرے پر پورے جسم اتھار پر ہاتھ پھیل لے دیں تو یہ عمل حدیث پاک سے بھی ثابت ہے تو یہ عمل کیا کریں رات کو سونے سے بھی اور یہ تین مرتبہ یہ عمل کرنا ہے اور ہر بار سورہ اخلاص سورة الفلق اور سورة الناس یہ آپ نے بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھنا ہے اور ہر بار تبا پڑھ کر ہاتھوں پر دم کر اپنے سر پر اپنے چہرے پر اپنے سینے پر ہاتھوں پر پورے جسم پر جہاں تک ہاتھ پہنچیں ہاتھ پھیل لیں الحمدللہ سمجھر اللہ پاک کی رحمت سے مسئلہ حل ہو جائے گا ڈر خوف یہ سب ختم ہو جائے گا جو جن کو یہ محسوس ہوتا ہے نا کہ ہم پر اثرات ہیں معاملات کے لئے زبردست یہ وظیفہ ہے اچھا اس کے بعد یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے والدہ کی حوالے سے کہا تھا شبانہ کوسر ان کے محروں کا مسئلہ ہے دیکھیں استخارہ کیا گیا بیماری کا اشارہ آ رہا ہے کوئی روحانی مسئلہ نہیں ہے اڑتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا غریوں آپ کی والدہ پڑھا کریں یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے شہباز نام بتایتا ہے کہ قرآن پڑھنے کا دل نہیں لگتا تو دل کا علاج کرنا پڑے گا دل صاف شفاف ہو جائے روشن ہو جائے دل میں قرآن کی محبت پیدا ہو دل میں نمازوں میں دل لگے عبادتوں میں دل لگے نیکیوں میں ہمارا دل لگے تو اس کے لئے دیکھیں ہمیں نماز کی پابندی کرنے کے ساتھ ساتھ آپ تو یہ وظیفہ بھی چلیں میں عرض کر دیتوں اپنا سیدھا ہاتھ دل پر رکھ کر ساتھ مرتبہ پڑھا کریں یا باعیسو یا باعیسو یا باعیسو انشاءاللہ کریم عبادت میں دل لگے گا اور دوسرا آپ نے والی صاحب کے حوالے سے بھی کہا تھا کہ بیروزگار ہیں تو والی صاحب کو کہیں یہ گا ہر نماز کی بات سو مرتبہ یازل جلالی ولی قرآن یہ پڑھا کریں انشاءاللہ کریم خوشحالی نصیب ہوگی یہ احمد کمال بھائی تھے آپ نے کہا تھا کہ کاموں میں رکاوٹیں آ رہی ہیں تو دیکھیں آپ کا بھی استخارہ کیا گیا قدرتی طور پر رکاوٹیں کوئی بندش وغیرہ نہیں ہے آپ کے ساتھ روزانہ کی بنیاد پر آپ سو مرتبہ یا مؤخیر یہ پڑھا کریں یہ ایسا ودیفہ ہے کہ جو کوئی روزانہ پڑھا کرے اس کے تمام جائز کام یہ پورے ہوتے چلے جائیں اچھا اس کے بعد یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے آپ نے بہن کے حوالے سے کہا تھا مقدس نام بتایا تھا اور ان کے بھی رشتوں میں رکاوٹیں ہیں تو دیکھیں اللہ کا شکر ہے کوئی بندش وغیرہ تو نہیں ہے رشتوں کے حوالے سے قدرتی طور پر رکاوٹوں کا اشارہ ہے اللہ پاک خیر کا معاملہ فرمائے بہن کو کہیے گا کہ نماز فجر کے بعد ساٹھ مرتبہ سورہ و تینی و زیتون یہ پڑھا کریں اچھا یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے آپ نے کہا تھا کہ ساٹھ ہزار میری تنخواہ ہیں لیکن تنخواہ میں برکت نہیں ہے اللہ پاک آسانی فرمائے چالیں ایک ایسا میں عمل عرض کرتا ہوں آپ کے لئے بھی اور ہمارے جتنے ناظرین ہیں نا اور یہ اپنے معاملات میں شامل کریں ہمارے بھدرگوں کبھی اس پر عمل تھا اور ہمارے بھدرگان دین رحمہ ہم اللہ مبین فرماتے ہیں کہ یہ ہمارے مجدربات میں سے تجربے سے ثابت ہے کہ جو اس طرح یہ عمل کریں الحمدللہ ایک تو یہ کہ جو بھی آپ کے جب آمدنی ہاتھ میں آئے جو آپ کی تنخواہ ہے جو سیل لیے چاہے آپ کے ہاتھ میں آئے یا آپ کے اکاؤنٹ میں آئے کوشش کریں جب آپ پیسے نکالے اس میں سے کچھ پیسے گیارویں شریف کے نیاس حسف توفیق ہر مہینے پابندی کے ساتھ گیارویں شریف کیا کریں آپ کے گھر میں آپ کے رسک میں آپ کے مال میں آپ کے آمدنی میں آپ کے تنخواہ میں آپ کے سیل لیے میں الحمدللہ سو جل میں برکت رہے گی آپ کے سیل لیے میں برکت رہے گی ماشاء اللہ تو یہ عمل کیجئے گا صحیح ہے پھر دوسرا یہ کہ صدقہ بھی نکالے اپنا اپنی فیملی کا بیوی بچوں کا گھر والوں کا جو بھی آپ کی چاہے مزدوری کرتے ہیں ملازمت کرتے ہیں جوب کرتے ہیں آپ کا اپنا کاروبار اپنا بزنی سے ہر مہینے بلکہ روزانہ کی بنیاد پر صدقہ دیں کہ صدقہ یہ مال میں ادافہ کرتا ہے برکت پیدا کرتا ہے اور تیسری بات یہ کہ اگر زکاة فرض ہے نا تو زکاة کی بھی مکمل ادائی کی کیا کریں کہ جو زکاة ادا کرتا ہے مال حلاق ہونے سے محفوظ ہو جاتا ہے برکت رہتی ہیں جلنے سے ڈوبنے سے اور چوری ہونے سے ہر طرح کے نقصانات سے ماشاءاللہ حفاظت رہتی ہے تو مال میں برکت رہے آپ چاہتے ہیں نا کہ میری تنخواہ میں برکت رہے میری سیلری میں برکت رہے میری آندری میں برکت رہے آپ ایک کام کیا کریں صلح رحمی کیا کریں والدین کے ساتھ بہن بھائیوں کے ساتھ بیوی بچوں کے ساتھ تو آپ کچھ نہ کچھ لے کر جائیں کچھ پھل لے جائیں کچھ فروٹ لے جائیں اچھا اسی طرح کچھ ان کی خدمت کر کے آ جائیں آپ دیکھیں صلح رحمی کرنا شروع کریں آپ کے مال میں آپ کی اسی ماشاءاللہ برکت ہی رہیں گے آپ دوسروں کو دینے والے بن جائیں گے الحمدللہ اور بڑھتا رہے گا آپ کا مال تو جن کو یہ شقایت رہتی ہے نا کہ عامدلی میں برکت نہیں ہے پورا نہیں ہوتا تنخواہ میں برکت نہیں ہے تو آپ یہ دو تین چیزیں جو ضروری میں نے عرض کی آپ اس کے مطابق عمل کریں پھر آپ دیکھیں الحمدللہ کیسے آپ کو فوائد حاصل ہوتے ہیں اچھا یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے آخر میں جنہوں نے قول کی تھی کہ گھر والوں کے حوالے سے کہا تھا کہ میدہ خراب رہتا ہے کافی تکلیف رہتی ہے درد رہتا ہے کھانے پینے میں احتیاط کیجئے کریں آپ کے گھر والے اور دوسرا یہ کہ پرہز بھی کرتے رہیں اور ساتھ ساتھ اس وضیفے پر عمل کیجئے گا ناظرین جنہوں نے میسیج کیے ہیں جوابات نوٹ کیجئے گا یہ ایک میسیج آیا تھا پہلا کہ بچی کو رات میں سوتے ہوئے جھٹکے لگتے ہیں برائے کرمی سوالے سے کچھ بتائیں رات کو سونے سے پہلے تین مرتبہ سورہ فلق اور تین مرتبہ سورت الناس پڑھ کر بچی پہ دم کر دیجئے گا اچھا خضرہ نور نام کہا ہے کہ بیمار رہتی ہوں کوئی وضیفہ بتا دیجئے تو اس کے لیے دیکھیں ایک سو گیارہ مرتبہ یا سلام پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پیا کریں انشاءاللہ فائدہ حاصل ہوگا کاروبار کا مسئلہ ہے اور اس کے لیے کوئی وضیفہ بتا دیجئے اس کے لیے آپ نے یہ عمل کرنا ہے کہ ہر نماز کے بعد آپ پڑھیں گے یہ آیات مبارکہ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتْتُمْ حَرِيْسُنَ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَعُوفِ الرَّحِيمِ فَإِن تَوَلَّوْ فَقُلْ حَسْوِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّهُ عَلِهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِمِ بڑا کمال کا یہ وضیفہ ہے کشائش رزق آپ چاہتے ہیں کہ رزق میں کشاد کی ہو جائے کاروباری مسائل رکاوٹیں پریشانیاں یہ سب دور ہوتی چلے جائیں خیر و آفیر کے ساتھ ایک اچھی انداز میں کام ہمارا چلیں آپ ہر نماز کے بعد یہ دو آیات یہ پڑھ لیا کریں بلٹ پریشر بڑھ جاتا ہے اس کا کوئی وضیفہ بتا دیجئے تو دیکھیں آپ ایک سو پندرہ مرتبہ یا مؤمنوں پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پی لیا کریں اور جب ہائی ہونے لگی بلٹ پریشر آپ کا تو آپ وضو بنا لیا کریں اس کے بعد آپ چیک کریں گے اپنا بلٹ پریشر نورمل ہو جائے گا یہ ایک اور میسج ہے کہ میرا بھانجا تقریباً چال سال کا ہے جب سے پیدا ہوا ہے بیمار رہتا ہے تو اس کے لیے دیکھیں سات مرتبہ یا بر رو پڑھ کر بچے پر دم کریں اور بچے کو اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان میں دے دیں یہ ایسا وضیفہ ناظرین جب بچے کی ولادت ہونا تو ولادت کے بعد آپ جیسے سیدھے کان میں اذان کہی جاتی ہے الٹے کان میں اقامت تکبیر کہی جاتی ہے تو اذان اور اقامت کہنے کے بعد سات مرتبہ یا بر رو پڑھ کر بچے پر اگر دم کر دیا جائے اور بچے کو اللہ پاکی حفظ و امان میں دے دیا جائے تو بچہ یہ بالغ ہونے تک آفتوں سے بلاو سے مختلف قسم کی بیماریوں سے الحمدللہ سو جل بچے کی حفاظت رہتی ہے اچھا یہ ایک اور میسج ہے انہوں نے کہا ہے کہ میرے بیٹے کا نام مصطفیٰ ہے اور ان کا مسئلہ یہ ہے کہ پڑھنے کے چور ہو گئے اسکل نہیں جاتے قرآن بھی نہیں دل لگا کے پڑھتے ہیں بیمار رہتے ہیں سست رہتے ہیں مہربانی کر کے کوئی وظیفہ بتا دیں اللہ پاک آسانی فرمائے بچے پڑھائی میں دلچسپی نہ لے رہی ہو توجہ نہ ہو دل نہیں لگ رہا ہو یا اللہ ہو یا رحمان ہو یہ ایک سو ایک مرتبہ پڑھ کر آپ پانی پر دم کر کے بچوں کو پلا دیں ماشاءاللہ پڑھائی میں دل لگے گا دن میں پانچ مرتبہ یہ عمل کرنا ہے اب یہ جو کیفیت ہے نا سستی کی بچوں کے سستی دور ہو جائے تو اس کے لئے بچوں کو کہیں کہ رات کو سونے سے پہلے تسبیح فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ پڑھا کریں تینتیس بار سبحان اللہ تینتیس بار الحمدللہ اور چونتیس بار اللہ اکبر پڑھنے کا معامل بنائیں انشاءاللہ ہم کریں سستی وغیرہ دور ہو جائے انشاءاللہ مزید بھی میسیجیں ہیں وہ بھی شامل کریں گے لیکن آئیے ناظرین اب وقت ہوا ہے کچھ قولز آپ کی لیتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں جی الارضی ہے سرح سے جالرضی ہے بہت زیادہ ہے میں بہت سانگا آگا ہوں سیما ہو گیا بہت علاج پر آیا اس کا مجھے کوئی عرام نہیں آ رہا ہے سرح سے جالرضی ہوتی ہے انشاءاللہ نرگس نام بتایا ہے صحیح انشاءاللہ ان کا استخارہ کر کے ابھی آپ کو بتاتے ہیں نیکس کول مارا بیٹا ہے وہ گھر سے لڑکے پہنی چلا گیا ہے اس کا کوئی پتہ نہیں چلا نہ آئیں گھر واپس رابطہ کر رہا ہے نہ واپس آ رہا ہے اللہ اکبر اللہ اللہ پاک حسانی فرمائے خیر و آفیت کے ساتھ جلد واپس آ جائے بیٹا یہ نراز ہو کر چلے گئے نا چلیں اس کا بھی ایک خاص وضیفہ ہے کہ اگر جیسے کوئی گھر سے چلا گیا لا پتہ ہو گیا تلاش کے باوجود نہیں مل پا رہا اطلاع نہیں ہے اب ہوتا بڑی آزمائش کون یہ کیفیت ہوتی ہے نا اللہ پاک حسانی فرمائے اس کا روحانی علاج ابھی آپ کو بتاتے ہیں نیکس کول میں نے اپنی وائف کی مطلق پوچھتا ہے ان کو اکثر سر میں درد جسم میں درد اور چھوٹ چھوٹا پنہ اور لڑائی رہتی ہے اور بیماری رہتی ہے تو کوئی علاج بتائیں استخارہ کر کے بتائیں کہ کیا حل ہے اس کا پوچھt کرتے ہیں نام ہے سعیدہ مطلق وائلہ کا نام ہے نسیم بیگم صحیح نیکس کول دیجئے جس کے استخارہ کر رہا اس کا نام ہے عیرم بی بی اس کا امی کا نام نام سرانگل ہے شادی نہیں ہو رہی شادی نہیں ہو رہی اللہ پاک حسانی فرمائے انشاءاللہ ابھی استخارہ کر کے آپ کو بتاتے ہیں نیکس کول والدہ کا استخارہ کروانا تھا والدہ کا نام comunic دوائیوں اگر اب استعمال کر رہی ہیں فرق نہیں پڑھ رہا دوائیاں بھی استعمال کر رہی ہیں لیکن فرق نہیں پڑھ رہا بیمار ہیں اللہ پاک شفاعتہ فرمائے سہر تندر سیدھے انشاءاللہ کریم استخارہ کر کے ابھی آپ کو بتاتے ہیں نیکس کول میں ارض کر رہا ہوں صلاح الدین قادری والدہ کا نام ہے فہمیدہ تین سال سے پیریٹ پیشنگی شکایت میں متعلہ ہوں اس کا کچھ میرے کو بتائیں صحیح نیکس کول دیجئے میرے والد کا نام شاہد محمود ہے اور ان کی والدہ کا نام رکیہ ہے ہمارے گھر میں پیسے آتے ہیں لیکن پتہ ہی نہیں چلتا رسک میں برکت نہیں ہے کوئی استخارہ کر دیں اور وظیفہ بتا دیں صحیح رسک میں برکت نہیں ہے اور وظیفہ بھی انشاءاللہ کریم ابھی آپ کو بتاتے ہیں استخارہ بھی کرتے ہیں انشاءاللہ نیکس کول اببو کا استخارہ کامانہ ان کے سر پر دن بزن کرزہ بڑھتا ہی جانا جتنی بھی کوشش کرنے کرتا اتر ہی نہیں رہا میرے رب کا نام گلام مستقی ہے اور میرے دادی کا نام وزیرا مائی ہے اللہ پاک بارے قرض سے خلاصی عطا فرمائیں غیب سے اسباب بنائیں جلد قرض سے خلاصی نصیب ہو انشاءاللہ کریم استخارہ کر کے ابھی آپ کو بتائیں گے کافی ساری قول بھی ہیں ناظرین آپ کی اب وقت ہوا ہے استخاروں کا استخارہ کیے جائیں گے اور الحمدللہ سو جل ناظرین شعبہ روحانی علاج یہ دنیا کے چھتیس سے زائد ممالک میں روحانی علاج کر رہا ہے تعویداتی اتاریہ الحمدللہ سو جل دیے جاتے ہیں مختلف ایونٹس پر مختلف ایاموں میں بھی اور الحمدللہ سو جل دعوت اسلامی کا یہ شعبہ روحانی علاج اجتماعات یہ کرتا ہے دخیاری امت کی غم خارق کی جا رہی ہوتی ہے روحانی علاج کے بستے تو لگتے ہی ہیں لیکن الحمدللہ سو جل اجتماعات بھی ہوتے ہیں اور اس اجتماع کے اختتام پر پھر صلاة الحاجات ادا کی جاتی ہے دعائیں کی جاتی ہیں اور پھر اس مقام پر بھی اجتماع کے بعد روحانی علاج کے اسٹرال لگائے جاتے ہیں جہاں سیکڑو اسلامی بھائی الحمدللہ شرکت بھی کرتے ہیں پھر تعویدات وغیرہ بھی حاصل کرتے ہیں اپنا روحانی علاج بھی کرواتے ہیں ہمارے پر کچھ بناسر موجود ہیں کچھ تاثرات بھی ہیں آئیے وہ دکھاتے ہیں آپ کو مدنی چینل کے ناظرین آج ہم موجود ہیں کراچی کے علاقے قائدہ باد جامعہ مسجد حنفیہ جامعہ مسجد حنفیہ میں الحمدللہ عز و جل ہو رہا ہے دعائے شفا اجتماع دعائے شفا اجتماع میں تلاوت نات سنت و براویان صلاة الحاجات اور رکعت انگیز دعا بھی ہوتی ہے رکعت انگیز دعا کے بعد الحمدللہ عز و جل شعبہ روحان علاج کے تحید لگتا ہے روحان علاج کے اسٹال اس اسٹال پر آنے والے پریشان حال اسلامی بھائی اپنی پریشانیوں بیان کرتے ہیں بیمار اسلامی بھائی اپنی بیماریوں بیان کرتے ہیں اور مختلف مسائل لے کر آتے ہیں اور الحمدللہ عز و جل یہاں سے اپنے مسائل کا حل پاتے ہیں آئیے چل کر لیتے ہیں ان سے ہم تاثرات کیا نام ہے آپ کا محمد سلیم قریش محمد عمران قریش محمد شہباز خواجگی حمد وسیم التاری شاید عباس شیخ آزم التاری میرا نام ولی محمد بھٹو ہے میرا نام محمد سلیم التاری دعا شفا اشتماع میں شرکت ہوئی آپ کی حنفیہ مسجد میں قائد آباد میں کیسا لگا آپ کو الحمدللہ بہت اچھا لگا کسیر اسلامی بھائی نے شرکت کی ہے ماشاءاللہ کارٹ کے سلسلہ استخارہ کا سلسلہ پھر تعویزات کا سلسلہ اس کے علاوہ ہمیں سنہ قدم کیا پانی بھی ماشاءاللہ اسلام میں بھی کوئی پیش کیا گیا ماشاءاللہ بہت بہتر ہی لگا دل کو سکون ملا یہاں پہ آکے یہ بتائیے کہ آپ نے تعویزات لیئے پہلے گبھی جی میں نے پہلے لیئے پہلے گھٹنوں میں درد تھا ان کی دوریوں میں نے لیئے میرے گھٹنوں میں دردہ بھی نہیں ہوتا اللہ کے حکم حضر بز بیماری بہت سے مسئلہ مسائل ہوتا ہے الحمدللہ تعویز لگے جاتے ہیں یہاں سے فائدہ ہوتا ہے جی الحمدللہ بہت فائدہ ہوتا ہے گھر کے حوالے سے سلسلہ میں اس کی برکت یہاں سے انہوں ہی فائدہ ہوا جی جی اللہ کے شکر الحمدللہ کافی برکتیں ملی ہیں مجھے مسئلہ تھا میں نے اتارہ بھی کیا اور ان کے پلیٹے بھی پی تو اس سے الحمدللہ مجھے کافی وفاقہ ہو گیا ہے یہاں پر روحانی علاج کے حوالے سے آپ نے کچھ لیا ہے تعویزات وغیرہ جی الحمدللہ میں نے اپنی بھانجی کے لیے روحانی علاج کے لیے تعویز لیا ہے کس سلسل میں کیا ہو گیا تو ان کے وہ بچی پڑھائی میں بالکل بھی دل نہیں لگتا رہا ہے بچی کا تو اس کی وجہ سے میں آئے تھا تعویز کے لیے انہ کے لیے پریشانی کے حوالے سے مسائل حل ہوئے جنید بھائی نظرِ بد کا روحانی علاج بتائیں تعویزاریت تاریہ کا بستہ لگا ہو میرا آپ سے یہ سوال ہے کس جیسا ہور کراچی میں کتنے مقامات پر تعویزاریت تاریہ کے بستے لگتے ہیں پڑھائی میں دل لگنے کا وظیفہ بتانے کوئی زیور وغیرہ یا کوئی ضروری چیز گم ہو جائے تو آپ اس کا وظیفہ بتائیے گا آپ کے بستے پر جو کاٹ کا سلسلہ ہوتا ہے کہ یہ ہم خود کر سکتے ہیں میرے ہاتھ میں یہ نجانے اس کا وظیفہ بتائیں ایک ہمارے اسلامی بھائی تھے ان کے ذہنی طور پر وہ ویکنس ہو جاتی ہے جس سے جسے جس عمر بڑھتی ہے تو اس سے ویکنس بڑھتی جاتی ہے تو اس سے سلے کا بھی کوئی جنید بھائی کوئی وظیفہ بتائے اللہ پاک شفاعتہ فرمائے صحت تندرستی دے ذہنی کمزوری اور دماغی امراض میں جو لوگ مبتلا ہوتے ہیں دماغی امراض سے نجات کا دماغی علاج کا نفسیاتی امراض سے نجات کا ایک خاص روحانی علاج اس میں چند چیزیں پڑھائی میں شامل ہیں یہ نوٹ کیجئے گا دیکھیں بسم اللہ شریف کے ساتھ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پھر بسم اللہ شریف کے ساتھ ایک بار آیت القرصی یہ پڑھ لی اب اس کے بعد آخری جو تینوں کل ہیں سورہ اخلاص سورة الفلق کے سامنے بھی ہیں سورة الفاتحہ آیت القرصی سورة الاخلاص سورة الفلق اور سورة الناس اچھا اب یہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے جو دماغی امراض میں مبتلا شخص سے اس کو پلائیں جو نفسیاتی امراض ہیں دماغی بعض اوقات کیمیکلز جو ہیں وہ ڈس بیلنس ہو جاتے ہیں اور بعض اوقات بہکی بہکی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں ایک عجیب و گریب جن پر کیفیت تاری ہو جاتی ہے جو سوچ میں پڑھ جاتے ہیں الغرض جو بھی دماغی نفسیاتی امراض ہیں تو یہ اس وضیفے پر عمل کریں پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پیئیں خود نہیں پڑھ سکتے تو گھر کا کوئی فرض جس کے تلفز درست ہوں وہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پلائیں انشاءاللہ سارے امراض دور ہو جائیں گے تو ہمارے یہ سلیم بھائی تھے تو سلیم بھائی اس کے مطابق عمل کیجئے گا بتائیے گا اپنے عزیز کو انشاءاللہ فائدہ حفظیر ہوگا اچھا اس کے بعد یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے انہوں نے کہا تھا کہ گھر سے زیور وغیرہ گم ہو جائے تو کیا کریں گم شدہ چیز ملنے کے دو تین روحانی علاج چلے میں عرض کرتا ہوں ایک تو یہ کہ جس جگہ سے وہ چیز گم ہوئی ہے چوری ہوئی ہے وہاں کھڑے ہو کر صورت تاریخ کی تلاوت کیجئے دوسرا یہ ہے کہ آپ کسرت کے ساتھ پڑھیں یا رقیبو یا رقیبو یا رقیبو کسرت کے ساتھ پڑھنا ہے پھر تیسرا روحانی علاج یہ ہے کہ سورہ وددوحہ اچھا یہ سورہ وددوحہ یہ ہر نماز کے بعد سات مرتبہ پڑھ لیا کریں گم شدہ شخص گم شدہ مال یہ سب الحمدللہ سو جل مل جائے گا تو یہ تین روحانی علاج میں نے آپ کو عرض کی یہ تینوں ہی پڑھ لیں تو اچھی باتیں تینوں نہیں پڑھ سکتے تو تینوں میں سے کوئی بھی ایک ودیفہ اپنے لیے خاص کر کے اس کی مطابق عمل کیجئے گا پڑھئے گا فائدہ حاصل ہوگا یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے انہوں نے کہا تھا کہ ہاتھ پر میرے نشانات ہیں تو اس کے لیے کیا کریں دیکھیں ہر نماز کے بعد پندرہ مرتبہ یا نورو پڑھ کر ان پر دم کر لیں تو یہ انشاءاللہ خلی کریم فائدہ حاصل ہوگا آئیے اب وقت ہوا ہے ناظرین استخاروں کے جوابات کا ہمارے وہ ناظرین جنہوں نے کالز کیتے ہیں استخاروں کے حوالے سے جوابات میں عرض کر دیتا ہوں یہ ایک اسلامی بھائی تھے آپ نے کہا تھا کہ جسم پر میرے بہت زیادہ الرجی ہو رہی ہے اس کا کوئی روحانی علاج بتائیں چاہے جلدی امراض ہوں جسم میں جلد میں بعض اوقات انفیکشن پھیل جاتا ہے مختلف قسم کے نشانات ہو جاتے ہیں الرجی ہونا شروع ہو جاتی ہے خارش ہونا شروع ہو جاتی ہے جو بھی جلدی امراض میں مختلع ہو یا الرجی ہو چکی ہو کسی بھی حوالے سے تو اس کے لیے دیکھیں صورت المؤمنون کی یہ آیت مبارکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھ کر دم کر لیں انشاءاللہ فائدہ حاصل ہوگا یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے نرگس نام آپ نے بتایا تھا کہ یہ ہر وقت بیمار رہتی ہیں دیکھیں استخارہ کیا گیا بیماری کا اشارہ آ رہا ہے اپنے ڈاکٹر سے بھی رجوع کیجئے ان کا روحانی علاج بھی آپ کروائی ہیں ناوت اسلامی والوں سے اور اس کے لیے ایک وضیفہ چلیں میں عرض کر دیتا ہوں روزانہ کی بنیاد پر ایک سو گیارہ مرتبہ یا سلاموں پڑھ کر اپنے پر دم کریں پانی پر دم کر کے پییں بیماری دور اور شفا حاصل ہوگی یہ میرا بیٹا ہے نراز ہو کر گھر سے لڑائی جھگڑا کر کے چلا گیا ہے رابطہ نہیں ہو پا رہا واپس نہیں آ پا رہا کوئی ایسا عمل بتائیے کوئی ایسا وضیفہ بتائیے کہ خیر و عفیر کے ساتھ بچہ ہمارا واپس آ جائے اگر کوئی شخص گھر سے بھاگ جائے گھر سے گم ہو جائے نراز ہو کر چلا جائے پتہ نہیں چل پا رہا ہو تو نماز سے عشاء ادا کرنے کے بعد اکتالیس مرتبہ سورہ ودوحہ یہ پڑھیں سورہ ودوحہ اکتالیس مرتبہ پڑھنی ہے بسم اللہ شریف کے ساتھ جب اکتالیس مرتبہ پڑھ چکے ہیں تو جو آپ کا گھر ہے نا اب گھر کے جیسے چار کونے ہیں ان چاروں کونوں میں سے دو کونوں میں ازان دیجئے اور دو کونوں میں اقامت کہیے تکبیر کہیے اور بچے کی وافی کے لیے دعا کیجئے انشاءاللہ کریم آپ کا بچہ جل بخیر وافیت واپس آ جائے گا اس کے بعد یہ ایک اور اسلامی بھائیت زوجہ کی حوالے سے آپ نے کہا تھا کہ ان کے سر میں درد رہتا ہے اور جسم میں بھی دردیں آئے دن بیمار رہتی ہیں اور آپس میں بعض اوقات ہمارے نائتفاقی بھی ہو جاتی ہے دیکھیں استخارہ کیا گیا تو آسمائی وشقی بھی معاملہ ہے بیماری کا بھی اشارہ آ رہا ہے اللہ پاک شفاعتا فرمائے کوئی ایسا روحانی مسئلہ فی الوقت ان کے ساتھ نہیں ہے جسمانی امراض سے حفاظت کے لیے وضیفہ میں عرض کر دیتا ہوں دیکھیں اب یہ تھوڑا سا طویل عمر اب آپ چاہیں تو یہ کلی جئے گا انشاءاللہ کریم فائدہ حاصل ہوگا بہت طبیعتیں بہتری آ جائیں گے آئے دن ہوتا ہے نا بعض اوقات جسم میں درد کبھی سر میں درد بوجھلپان اچھا اسی طرح یہ طبیعت میں سستی تو اس طرح کے مختلف امراض جو جسم میں لگے رہتے ہیں تو اس کے لیے دیکھیں فجر کے فرض اور سنتوں کے درمیان آپ پڑھیں اکتالیس مرتبہ سورہ فاتحہ یہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے رکھ لیں پھر آپ یہ گھر والوں کو پلائیں انشاءاللہ کریم جسمانی امراض یہ دور ہو جائیں گے فجر کے فرض اور سنتوں کے درمیان پڑھنا ایک دفعہ یہ عمل کرنا ہے ایک دفعہ عمل کر کے پانی پہ دم کر کے رکھ لیں روزانہ آپ کے گھر والے پانی پیئیں جسمانی امراض دور ہو جائیں گے اچھا اس کے بعد ہی ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے ارم نام بتایا تھا اپنے کہ شادی نہیں ہو پرے قدرتی طور پر رکاوٹ ہیں فی الوقت رشتے میں کوئی بندش وغیرہ نہیں ہیں نماز فجر کے بعد یہ تین سو بارہ مرتبہ یاس الجلالی والاقرام یہ پڑھا کریں رشیدہ آپ نے بتایا تھا اپنی والدہ کا نام کہ بیماریاں بہت زیادہ ہیں دوائیاں بھی خاتی ہیں لیکن فرق نہیں پڑھ پا رہا آسمائشوں کا معاملہ ہے ان کے ساتھ بیماری کا بھی اشارہ آ رہا ہے کوئی روحانی مسئلہ فی الوقت نہیں ہے جب بھی دوائی استعمال کریں تو یا شافی یا کافی یا شافی یا کافی یا شافی یا کافی تین مرتبہ دوائی پینے سے پڑھ لیا کریں انشاءاللہ کریم وہ دوائی شفا کا سریعہ بنے گی اچھا اس کے بعد یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے آپ نے صلاح الدین نام بتایا تھا کہ تین سال سے مجھے بلٹ پریشر کا معاملہ ہے احتیاط کریں بعض اوقات بد پریزی کی وجہ سے احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے پھر بیماری یہ طول پکڑ جاتی ہیں لمبے آرصے تک چلی جاتی ہیں وہ چھوٹی سی بیماری چھوٹی سی تغلیہ پھر بڑی ہو جاتی ہے اب وہ ختم ہونے کا پھر نام نہیں لیتی تو جب بھی بلٹ پریشر آپ کا ہائی ہونے لگے بڑھنے لگے تو وصو بنا لیا کریں اور یہ ایک سو پندرہ مرتبہ یا مؤمنوں پڑھ کر پانی پہ دم کر کے رکھیں اور یہ دم کیا ہونے پانی وقتاں پیتے رہیں بلٹ پریشر انشاءاللہ نورمان ہو جائے گا یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے آپ نے والی صاحب کا نام شاہد محمود بتایا تھا کہ اس میں برکت نہیں ہے کوئی وضیفہ بھی بتا دیجئے اور استخارہ بھی کیجئے دیکھیں آپ کے والی صاحب شاہد محمود کا کیا ہے استخارہ تو آسمائی شو کا اشارہ آ رہا ہے تو والی صاحب کو بتائیے گا کہ نمازیں اشارہ ادا کرنے کے بعد پانچ سو مرتبہ یا مصطب بھی بل اسباب پڑھیں اور اس احتیاط کے ساتھ پڑھیں کہ کھلے آسمان کے نیچے کھڑے ہوں اور سر پر کوئی ٹوپی وغیرہ بھی نہ ہوں یعنی سر اور آسمان کے درمیان کوئی چیز حائل نہ ہوں یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے آپ نے ابو کا نام گلام مصطفہ بتایا تھا کہ قرضہ بہت بڑھ گئے اللہ پاک بارے قرض سے خلاصی عطا فرمائے قرضہ جلد اتر جائے تو اس کے لئے یہ دعا پڑھا کریں آپ بھی پڑھیں آپ کے والی صاحب بھی پڑھیں تو انشاءاللہ کریم قرضہ اتر جائے گا وہ دعا کونسی ہے یہ ہر نماز کے بعد گیارہ مرتبہ اور صبح و شام سو سو مرتبہ پڑھنا ہے انشاءاللہ کریم فائدہ حاصل ہوگا قرضہ اتر جائے گا یہ بچہ میسیجز کافی سارے آپ کی آئے ہیں لیکن وقت ناظرین اختتام کی جانب ہے ایک بات یاد رکھیے گا ناظرین دیکھیں شفا دینے والی ساتھ اللہ تبارک و تعالی کی ہے اللہ پاک چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی جو وضائف جو روحانی علاج آپ کو بتائے گئے ہیں پابندے کے ساتھ بلا ناگہ رودانہ کی بنیاد پر صحیح تلفز کے ساتھ اور قبائد و مخارش کی درستی کے ساتھ یہ پڑھنے کا معامل بنائیے گا انشاءاللہ کریم ان وضائف کے دریئے اسماء الحسنہ کے دریئے دعاوں کے دریئے تعبیدات کے دریئے روحانی علاج کے دریئے مسائل بھی حل ہوتے چلے جائیں گے شفائیں بھی ملتی رہیں گے بیماری ادھون ہوں گی ذہنی قلبی سکون حاصل ہوگا بے سکونیاں بے چینیاں بے قراریاں یہ سب الحمدللہ سب و جل دور ہوتی چلے جائیں گے اللہ پاک ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے اور ان روحانی علاج کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑا وضائفہ ہیں فرائض و واجبات کی پابندی نمازوں کی پابندی تلاوت قرآن کی قصرات یہ بھی کرتے رہیں اولا فوقیت ان کو دینی ہے پھر ساتھ ساتھ یہ روحانی علاج تعبیدات وغیرہ بھی ہوں گے روحانی علاج ہوگا وضائف پڑھے جا رہے ہوں گے تو الحمدللہ اس کی برکتیں حاصل ہوں گے اللہ پاک ہماری بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دبائیہا و عافیت الابدان و شفائیہا و نور البصار و ضیائیہا و علی آلہ و صحابہ و بارک وسلم یا رحم الراحمین یا رب العالمین یا اقرم الاقرمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ پاک ہماری ہمارے ماباب ہمارے بہن بھائی اہل و عیال اشتدار ہمارے اساتذہ اکرام ہمارے پیرو و مرشید اور آقا کی ساری امت کی بخشش و مغفرت فرما دیں یا اللہ پاک پریشان حالوں کی پریشانیہ دور فرما قرضداروں کو بارے قرض سے خلاصی عطا فرما تنگ دستوں کو فراخ دستی عطا فرما بے اولادوں کو نیک سال عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرما بے گھروں کو گھر عطا فرما یا اللہ پاک جن بھائیوں کے جن بہنوں کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں بندشیں ہیں اللہ پاک سب کی رکاوٹیں بندشیں دور فرما دیں یا رحم الرحمین یا رب العالمین یا اقرم الاقرمین ہمارے گھروں کو امن اور سکون کا گہمارہ بنا دیں ہمارے گھروں سے لڑائی جھگڑے نفرتیں عداوتیں رنجشیں غلط فہمیاں بدگمانیاں سب دور فرما ہمیں ذہنی اور قلبی سکون اور اتمنان ہمیں نصیب فرما دیں جو مسلمان اسپطالوں میں داخل ہیں جو گھروں میں بیمار ہیں جن کے والدین بیمار ہیں جن کے بچے بیمار ہیں اللہ پاک سب کو شفا عطا فرما دیں صحت اندرستی عافیت اور سلامتی کے ساتھ نصیب فرما کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری عرض و حربے قصو مجبور کی آمین آمین بجاہ النبی علمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تُجھ سمان بیماری آدور فرما تِر روحان امراض سے بھی شفا دے شفا دے شفا دے شفا دے شفا دے شفا دے موسیقا